ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار و صحافی سمی ابراہیم صاحب سمی صاحب شیخ رشی صاحب کہہ دیں کہ وفاداریاں تبدیل کرنے کا کہا جا رہے ہیں اور ان کا ایک روزہ رہداری ریمان منظور کر لیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ شیخ صاحب نے جو بھی آج بات کہی ہے اس نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے کوئسر میئرز لیے جا رہے ہیں اب جو بھی جس کو بھی اٹھایا جا رہا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں اور پی ٹی آئی کے اندر سے ایک نئی جماعت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کینگز پارٹی ہوگی اور یہ شیخ رشید کو بھی اسی لیے پکڑا گیا جو ان پر دباؤ ہے آج خود انہوں نے یہ صحافیوں سے بات کیے کہ مجھ سے یہی کہا جاتا ہے کہ عمران کا ساتھ چھوڑ دو عمران کا ساتھ چھوڑ دو لیکن میں عمران کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا تو پھر اس ساری صورتحال میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ اس وقت بجائے اس کے کہ کوئی ایسا ماحول پروائیڈ کرے جس میں کسی طرح کی بھی جانب داری کے بغیر معاملات کو آگے لے جائے جا سکے اگر آپ ایک جماعت کے لوگوں کو پکڑ کے ان پر آپ یہ دباؤ ڈالیں ان پر تشدد کریں ان کو جیلوں میں بیجیں مقدمے درج کریں کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں تو پھر یہ کہاں کا یہ نظام ہے جسے ہم کہیں کہ یہ ایک شفاف الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو یہ شیخ صاحب کی یہ جو گفتگو ہے یہ بڑی الارمنگ ہے اور اس پہ چیز ایسس آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے کہ آپ سیاستدانوں کو پکڑ کے ان سے کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑیں صحافیوں کو پکڑ کے آپ کہتے ہیں کہ آپ حقصص کی بات کرنا بند کریں تو یہ تو نہ صحافی رکیں گے نہ اسی طرح آپ کبھی سیاسی ورکرز کو دبا سکتے ہیں ماضی میں کبھی یہ چیز کامیاب نہیں ہوئی اور تیہتر سال عمرہ شیخ رشید کی ان کے ساتھ یہ اس طرح کرنا ان کو گمانا پھرانا کوشش کرنا کہ سندھ لے جائیں اب یہ کہ ان کو مری میں لے جائے جائے تو وہاں پر بھی تھانڈ ہے رات کو کیا کریں گے ان کو تھانے میں بغیر کسی کپڑے کے بغیر کوئی بندوبست کیا انہیں رکھیں گے تاکہ انہیں ٹارچر کر سکیں بہت ہی افسوسناک ہے لیکن شیخ رشید ایک آج بھی جو عدالت میں ہم نے دیکھا ایک چٹان کی مانے ڈٹے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ بالکل کسی طرح سے بھی مجھے دباؤں میں نہیں لائے جا سکتا اور میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور یہ قوم بھی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی جی بہت شکریہ سامی وحیم صاحب آپ نے وقت نکال ہم سے گفتو کی اور رہداری ریمان منزد عوامی مستبلی کے سربراہ شیخ